فصل آباد کا رکرتے ہیں جہاں ہائی کورٹ بینچ کی قیام کے لیے وکلہ کا احتجاج ابھی جاری ہے اہاتہ عدالت جانے پر وکلہ نے سائلین کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا وکلہ کا احتجاج جاری ہے فصل آباد میں ہائی کورٹ بینچ کی قیام کے لیے وکلہ احتجاج کر رہے ہیں جی ہاں وکلہ گردی کا مظاہرہ کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سائلین کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے ان وقلانے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے شفقت سندھو ہمارے ساتھ موجود ہیں شفقت بتائیے گا یہ تو قانون کے رکھوالے ہیں اب یہی قانون شکن بن گئے ہیں ماجرہ کیا ہے یہ جی یہاں ایکچلی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو سارا احتجاج ہو رہا ہے اس میں کوئی قیادت کسی کے پاس موجود نہیں ہے ہر وکیل جو ہے وہ اپنے طور پر اس احتجاج میں شامل ہوتا ہے اور اپنے تہین جو بھی اس کو گناسب لگتا ہے وہ اس پر عمر کرتا بھی ہے اور کروانے کی کوشش بھی کرتا ہے کیونکہ سائلین کے عدالتوں میں سیشن کوٹ میں زلہ کچیری میں داخلے پر پابندی آئیت کی گئی ہے یہ خود صافتہ پابندی ہے کچھ لوگ جو عدالتوں سے انصاف لینے کے لیے آتے ہیں جنہیں جلدی ہوتی ہیں کچھ بیل بیفور اریسٹ کے معاملات ہوتے ہیں کچھ لوگ جیلوں میں پڑے ہیں ان کے کوئی رہائی کا وقت آیا ہوا ہوتا ہے روبکار بننی ہوتی ہے کچھ اس طرح کے جو خانگی معاملات ہیں فیملی کورس میں وہ اچھوں سے ملاقات کے لیے والدین آتے ہیں ان کا ٹائم فکس ہوتا ہے جو کہ اگر ضائع ہو جائے تو وہ پھر ہفتوں آ کے چلا جاتا ہے کچھ سے جو فیملی کورس کے فیفلہ جات ہوتے ہیں ان کے مطابق لوگوں نے جو فیملی کورس کے اندر انہوں نے اپنی صلاح کی آفتہ بیویوں کو بچوں کا فچہ ادا کرنا ہوتا ہے وہ خواتین اپنے تیشدہ وقت کے مطابق عدالت میں ٹھیک ہے بہت شکریہ شفقت سندھو آپ ہمیں بتا رہے تھے وکلا گردی کا ایک اور یہ واقعہ سامنے آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وکلا بیسے تو قانون کے رکھوالے ہیں جنہوں نے قانون کی پاسداری کا حل پریا ہوتا ہے لیکن اب ان کی جانت سے ہی یہ قانون شکنی کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور وکلا گردی کا یہ ایک میعا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ایسے بے شمار واقعات سامنے آتے رہے ہیں موسیقی